السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو The Concept Educational Group کے ناظرین آپ لوگوں کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں اور یہ اللہ سے پر امید ہیں کہ اللہ نے آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا اور حضور کا غلام بنایا میرے پیارے سامعین اور گروپ کے ساتھ جڑنے والے میمبرز ہمارے اس چینل پر آنے والے دوستو آج کا ہم جو ٹاپک اپنا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لیکچن نمبر فائیو ہے ایم ایس ورڈ کا یعنی مائیکروسوف ورڈ کا لیکچن نمبر فائیو ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں تو آپ سب سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا دوسرا ابھی آپ لوگوں کے جو انا چیک کرنے کے لیے کہ آپ لوگ کیسے ویڈیو کو دیکھتے ہیں مکمل دیکھتے ہیں نہیں دیکھتے ہیں ابھی جا چیک کروں گا کہ کون کون بچہ اس کو دیکھتا ہے چینل کی ویڈیوز کو کون کون نہیں دیکھتا آپ لوگوں نے مکمل دیکھنا ہے اور دیکھ کر اس کے اندر میں نے شارٹ کٹ کیز ایسے نہیں بتاؤں گا اب شارٹ کٹ کیز اس کے اندر ویڈیو کے بتاؤں گا کہ آپ لوگوں کے لیے کون کون سی شارٹ کٹ کیز جو انا وہ استعمال ہوتی ہیں وہ آپ لوگوں نے لکھ نہیں ہیں لکھ کر دکھا بھی دیجئے گا آپ فیزیکل کلاس میں بھی دکھا سکتے ہو اور دوسرا آپ کمنٹ باکس میں ضرور لکھیں کہ کون کون سی میں نے جو ہے نا وہ اس میں شارٹ کٹ کیز استعمال کی ہیں کمنٹ باکس میں لکھیں تاکہ مجھے پتا چل جائے گا کہ کس کس بچے نے کمنٹ کیا ہے اور کس نے پورا لیکچر دیکھا کہ کس کو پتا چل گیا کہ کون کون سی میں نے کیز استعمال کی ہیں تو چلیں یہ بھی دیکھئے گا میں ایک ہی بار ساری کیز نہیں بتاؤں گا یہ آپ انشاءاللہ سا سا دھونڈ دے رہیے گا کون کون سی میں کیز کہاں کہاں بولتا ہوں تو آج جتنی بھی کیز ہوں گی شارٹ کٹ کیز ہوں گی وہ آپ نے اس کے اندر دھونڈنی ہے کہ میں نے کہاں پے وہ رکھی ہیں کہاں بولنی تھی آج کی لیکچر کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ منیو بار کے اندر مختلف طرح کے ٹیبز ہوتے ہیں تو اب ان ٹیبز کی اندر سے آج جو ہمارا ٹیب ہے ان کے مختلف استعمال ہوتے ہیں آج جو ہمارا ٹیب ہے وہ ہے فونٹ ٹیب ٹھیک ہے جی فونٹ ٹیب یہ آتا کیسے ہے اس کی شارٹ کٹ کی جو ہے وہ ابھی نہیں بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد بتاؤں گا آپ کو تو یہ آتا کیسے ہے آپ کا فونٹ ٹیب اس کو ہم ابھی ڈسکس کریں گے ٹھیک ہو گیا جی یہ آپ کے سامنے فونٹ ٹیب ہے ٹھیک ہے یہ اس کا پورا سٹکچر میں نے تیار کر دیا ہوا ہے تاکہ آپ لوگوں کو سمجھ آجائے ٹھیک ہو گیا اس کے اندر سارے فونٹس ہوتے ہیں اس کو ہم کلک کریں جس طرح کہ آپ کے سامنے یہ سارا پورشن کھولا ہوا ہے تو یہ جو درمیان میں یہ ٹیب ہے فونٹ جس کے اوپر نمبر ون پہ میں نے دیا ہے فونٹ اس کے اندر فونٹس ہوتے ہیں مختلف طرح کے فونٹس ہوتے ہیں جس طرح کہ ہم یہاں پہ فونٹس کو استعمال کرتے ہیں یہاں ہم لکھ لیتے ہیں دا کانسپٹ دا کانسپٹ ٹھیک ہو گیا ابھی آپ نے دیکھ لیا میں نے لکھا ہے دا کانسپٹ سمجھنے آپ نظرین آپ دیکھتے رہے گا یہ میں نے اس کو تھوڑا سا بڑھا کر دیتا ہوں تاکہ یہ آپ لوگوں کو نظر آتا رہے ٹھیک ہے جی ابھی اس کو میں مزید پتہ ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اچھے سے نظر آ جائے ٹھیک ہے میں تھوڑا سا اس کو ٹیب دیتا ہوں آگے لے چلتا ہوں تاکہ یہاں پہ جب فونٹس ہم استعمال کریں گے تو آپ کو پتہ چلتے رہیں ٹھیک ہے جی جو پہلا آپ کا فونٹ ٹیب میں ہے آپ اسی کو استعمال کریں گے ہم کانسپٹ کو لے کر کون کون سی چیزیں استعمال کرتے ہیں اس کو ہم نے پہلے کرنا ہے کبھی بھی کوئی چیز اس کے پر فونٹ اپلائے کرنا ہے آپ سیلیکٹ کریں گے دن جا کر آپ کا فونٹ اپلائے ہوگا انڈرسنینڈ تو ابھی ہم نے یہاں پہ اس کے اوپر مختلف فونٹ اپلائے کرنا ہے یہ فونٹ ٹیب آتا کیسے ہے اور اس کے مکمل سیٹنگ کہاں پہ روڑ نمہ ہوتی ہے وہ آپ کو میں شارٹ کٹ کی بھی بتاؤں گا درمیان میں جا کر آپ چینل سے جڑے رہیے گا ویڈیو کے ساتھ فونٹس ہوتے ہیں یہ آپ دیکھیں جس طرح کے ٹائم نیو رومن ہے تو اب اس کا آپ فونٹ دیکھ رہے ہیں چینج ہو رہا ہے ایریل کیا تو یہ فونٹ رہا ہے ایریل بلینک کیا تو یہ اس طرح کا فونٹ چینج ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ آپ دیکھیں ٹھیک ہے اس کے بعد ٹائم نیو رومن ہے فونٹ سٹائل ہے اس کو آپ دیکھیں جس طرح آپ کرتے جائیں گے یہ مختلف فونٹس اس کے چینج ہوتے رہیں گے ٹھیک ہے جی مسامین آپ دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں مختلف طرح کہ اس کے فونٹس چینج ہو رہے ہیں ٹھیک ہے جی جس طرح کہ آپ چاہیں اپنا فونٹ کو یہ آپ چینج کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی جس طرح میں نے یہ راکھ لیا اسے ہم نمبر ون پہ ہم نے رکھا فونٹ کو ٹھیک ہو گیا تو دوسرے نمبر پر ہمارے پاس جو آتا ہے فونٹ سائز ٹھیک ہے جی نمبر ٹو پہ فونٹ سائز اس کو کیسے دیکھنا ہے فونٹ سائز کے لیے بھی جو کی ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دوں گا کون سی ہے تو شارٹ کٹ کی بھی آپ کو بتاتا جاؤں گا انشاءاللہ ساتھ ساتھ لیکن ابھی نہیں بتاؤں گا آپ اس کے ساتھ جڑے رہیں گے تب بتاؤں گا ویڈیو کو مکمل دیکھیں اچھا اس کے بعد آپ کا فونٹ سائز ہے تو یہاں سے آپ فونٹ سائز کو بڑا چھوٹا کر سکتے ہیں جس طرح یہ آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہیں تو یہ ہم چھوٹا بھی اس کو کر سکتے ہیں بڑا کرنا چاہیں تو اس کو بڑا بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی نیکسٹ نمبر تھری پہ آ جاتا ہے آپ کا فونٹ گرو فونٹ گرو فونٹ کا مطلب ہے اس کو بڑا کرنا ٹھیک ہے جی تو اسی طرح آپ گرو فونٹ یعنی بڑے والے اور چھوٹے والے یہاں سے یاد رکھیں تو یہ ہمارے پاس دو چیزیں ایک شرنگ فونٹ ہے اور ایک گرو فونٹ ہے اگر آپ شرنگ فونٹ پہ کلک کریں گے تو آپ کا جو ورڈ ہوگا وہ چھوٹا ہوتا جائے گا اگر آپ گرو فونٹ پہ کلک کریں گے آپ کا جو بھی ورڈ آپ نے لکھا ہوگا فکرہ لکھا ہوگا کوئی سینٹائنس ہوگا کوئی پراغراف ہوگا کوئی بھی چیز ہوگی تو وہ کیا ہوگا بڑا ہوتا جائے گا ٹھیک ہے جی تو اس کی رائٹنگ بڑی ہوتی جائے گی تو آپ دیکھیں بڑے کے اوپر کلک کریں گے اے کے اوپر یہ دیکھو تو یہ بگے اور سمولے کو اب شرنگ کرنا ہے تو اس کو ہم چھوٹا کرتے جائیں گے تو یہ شرنگ ہوتا جائے گا مجھے لگتا ہے سامین آپ کو سمجھ آگئی ہوگی ٹھیک ہے جی اچھا اب پہلی شورٹ کٹ کی میں آپ کو بتانے لگا ہوں وہ استعمال ہوتی ہے فونٹ کے لیے کنٹرول ڈی پہلی جو ہمارے شورٹ کٹ کی ہے وہ ہے کنٹرول ڈی جیسے ہم کنٹرول ڈی دبائیں گے ہمارے پاس یہ والا جو ڈائلوگ بوکس اوپن ہو جائے گا جس کے اندر یہ مکمل فونٹس موجود ہیں اس کے اندر ہم کر سکتے ہیں اسی کے اندر ہم اپنے فونٹ کو دیکھیں فرض کیا ہم نے اس کو کر لیا سیلیکٹ اس کو ہم نے اسے سیلیکٹ کر لیا اور کنٹرول ڈی دبا دیا ٹھیک ہو گیا کنٹرول ڈی دنے کے بعد ہمارے پاس یہ سارا ڈائلوگ بوکس اوپن ہو گیا ہے اس ڈائلوگ بوکس اوپن ہونے سے یہاں پہ آپ کا یہی پہ آپ کو بولڈ ملے گا یہی پہ آپ کو یہ شرنگ ملے گا یہی پہ آپ کو ڈبل شرنگ ملے گا یہی پہ آپ کو سپر سکرپٹ ملے گا سبسکرپٹ ملے گا یہاں پہ سارا کچھ آپ کو سمال کیپس ہوگا یہاں پہ سارا کچھ یہ چیزیں آپ کو مل جائیں گے تو اسی طرح آپ کو مکمل اس کا سکیل کیا ہونا چاہیے سارا کچھ اس میں مل جائے گا ٹھیک ہو گیا جی کنٹرول کنٹرول اب نہیں چاہیے ٹھیک ہے یہ کنٹرول ڈی کے ساتھ آئے گا اوکی نمبر نیکس جو ہم دیکھتے ہیں ہم نے فونٹ گرو فونٹ اور فرچرنگ فونٹ کر لیا چینج کیس آپ اس کا چینج کیس کیسے کریں گے اب چینج کیس سے کیا امراض ہے چینج کیس آپ دیکھ رہے ہوں گے کائپٹل اے اور جوہانا سمال اے ہے اس کا مطلب ہے اس کو کائپٹل اور سمال میں کرنے کے لیے چینج کیس کرنا پڑے گا تو ہم یہ کرنے لگے ہیں چینج کیس اس میں پہلا ہے سینٹنس کیس لور کیس اپر کیس اور کائپٹلائز ایچ ورڈ اور ٹانگل کیس ٹھیک ہے سینٹنس کیس کیا ہے اس میں اگر آپ فکرے کو رکھیں گے تو آپ کے فکرے کا جو پہلا ورڈ ہوگا وہ وہ کائپٹل کرے گا باقی سارے سمال کرے گا ٹھیک ہو گیا دوسرا ہے لور تو لور کا مطلب ہے تمام کو یہ چھوٹا کر دے گا کائپٹل میں سے ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے جی نیکسٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے اسی طرح اپر کیس تو اپر کیس کو کلک کریں گے تو یہ سارے کائپٹل ہو جائیں گے اسی طرح آپ کائپٹل ایچ کو کریں گے تو پہلا پہلا ورڈ ان کا کائپٹل ہو جائے گا ٹھیک ہو گیا یہ آپ کو سمجھ آ رہی ہے تو اس کے بعد نیکسٹ ہم کریں گے ٹانگل کیس کو تو وہ پہلا پہلا ورڈ چھوٹا ہو جائے گا اور باقی سارے بڑے ہو جائیں گے تو آپ نے کوشش کرنی ہے کہ آپ اس کو سینٹینس کیس پہ ہی رکھیں ٹھیک ہو گیا تو اس طرح میں کیونکہ یہ ورڈ ایسا تھا اسی لئے میں نے اس ورڈ کو جو ہے نا وہ ایچ ورڈ کر دیا کیونکہ کونسپٹ کو بھی ہم نے بول کرنا ہے اور دا کو بھی ہم نے بول کرنا ہے میری بات آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی اوکے ہو گیا اچھا ہمارے پاس ایک تو ہم نے شورٹکٹ کی سکھی تھی کنٹرول ڈی کی دوسرے نمبر پر ہماری جو شورٹکٹ کی میں سے ہے وہ آپ دیکھ رہے ہیں گرو فونٹ آپ نے کنٹرول پلس کنٹرول دبا کے آپ نے پلس جو آپ کا گریٹر دین کی ہے وہ دباتے جائیں گے تو آپ کا جو ہے نا یہ بڑا ہو جائے گا اپنے کی بورڈ سے کنٹرول پلس کنٹرول شیفٹ آپ دونوں دبائیں گے کنٹرول بھی شیفٹ بھی اور آپ کے پاس جو کی ہوتی ہے گریٹر دین کی اس کو دباتے جائیں تو یہ بڑا ہوتا جائے گا اگر آپ کے پاس کنٹرول آپ اس کو چھوٹا کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے شورٹکٹ کی ہے کنٹرول شیفٹ پلس لیس دین کی تو آپ لیس دین کو دباتے جائیں گے یا گریٹر دین کو دباتے جائیں گے تو یہ ہوتا جائے گا جس طرح میں آپ کو بتا دوں آپ کو اگر سمجھ آجائے تو ٹھیک ہے نہیں آئے تو میں آپ کو بتا ہی دیتا ہوں لکھ کے بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ کچھ کی تھوڑی ڈیفرنٹ ہے تو اس لیے میں آپ کو لکھ کے بتاتا ہوں سی ٹی آر ایل پلس شیفٹ پلس آپ کو میں لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں یہ کی ہے آپ کے پاس یہ آپ کے شورٹ کٹ کی ہے آپ کے جو میں نے ابھی بتایا تھا آپ کو گرو فونٹ کے لیے اور شرنگ فونٹ کے لیے ٹھیک ہے یہ گرو فونٹ کے لیے ہے اور شرنگ فونٹ کے لیے آپ کو سمجھا رہی ہوگی اسی کو ہم نے چینج کرنا ہے لیس دین میں چینج کر دیں گے تو آپ شرنگ فونٹ کے لیے استعمال ہوگی یہ ولی کی انڈرسٹینڈ تو آپ کو میں نے دو کیز اس وقت تک کروا دی ہوئی ہیں جس کے اندر ہے آپ کا اس کو میں آپ ڈلیٹ کرنے لگا ہوں دو کیز میں نے آپ کو کروا دی ہیں یعنی تین کیز آپ کو کروا دی ہیں گرو فونٹ کی شرنگ فونٹ کی اور فونٹ سائز کا تو اوکی ہے نا یہ تو ڈان ہو گیا اور فونٹ لانا کیسے ہے کنٹرول ڈی سے اوکی اس کے بعد چینج کیس آپ کے پاس آگیا انڈرسٹینڈ جی اس کی بھی شرنگ کی ہے وہ بھی ابھی آپ کو نہیں بتاؤں گا تھوڑی دیر بعد آپ کو بتاؤں گا پانچ نمبر سیکس پہ آپ کے پاس آگیا بولڈ ٹھیک ہے جی آپ نے بولڈ کیسے کرنا ہے یہ نمبر سیکس پہ آپ کے پاس ہے بولڈ تو ہم بولڈ کی طرف چلے جاتے ہیں اس کو تھوڑا سا چھوٹا کر لیتے ہیں ہمیں یہ بھی نظر آتا رہے اور اپنا یہ جو بار ہے یہ بھی آتی رہے نظر اچھا بولڈ کے لیے ہمیں سب سے پہلے اس کو سیلیکٹ کرنا ہوگا سیلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے یہ بی کے اوپر کلک کرنا ہے یہ دیکھیں موٹا ہو گیا بولڈ ہو گیا ٹھیک ہے جی نمبر سیون پہ ہمارے پاس آئی ٹائلیک ٹھیک ہے جی اس کو دوبارہ کلک کریں گے تو واپس چل جائے گا آئی ٹائلیک کا مطلب ہے ٹیڑا ہو جائے گا یہ آئی ٹائلیک ہو جائے گا دیکھ لیا آپ نے تھوڑا آئی ٹائلیک ہو گیا ٹھیک ہو جی اس کے بعد آ جاتا ہے جو ہے نا سوری یو آ گیا انڈر لائن کے لیے ٹھیک ہے جی اس کے بعد انڈر لائننگ کا مطلب ہے نمبر ایٹ پہ ہم انڈر لائن کریں گے کسی کو دبل اس کو کلک کریں گے تو انڈر لائن ہو جائے گا انڈر لائن میں مختلف انڈر لائن آ جاتے ہیں آپ کسی بھی طرح کہ اس کو انڈر لائن کر سکتے ہیں انڈر سٹائنڈ اس کے اندر آپ جائیں گے تو نمبر انڈر لائن ہو گیا اور اس کے بعد اس نے کہا جی ڈبل انڈر لائن کرنا ہے اسی کو کلک کریں گے یہ ڈبل انڈر لائن ہو جائے گا ڈبل جو لائن لگی ہو اس کو ڈبل انڈر لائن کر دیں گے اوکے اس کو ختم کر رہا ہوں جی نیکسٹ ہمارے پاس وہ جو بتا رہا ہے وہ بتا رہا ہے جی سٹرائک تھرو سٹرائک تھرو کا مطلب یہ ہوتا ہے اس کو ہم نے کاٹنا ہے اپنے جو ڈبل سٹرائک تھرو کا مطلب ہے درمیان سے کاٹ دیتے ہیں اس کو تو یہ دیکھو کاٹ گیا انڈرسٹینڈ جی تو یہ یہاں سے کاٹ گیا ہے اس کی سمجھ آ گیا آپ کو اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا کہ یہ سپر سکریپٹ کے لیے ٹھیک ہے آپ فارمولا اکثر لکھ رہے ہوتے ہیں ایچ ٹو ٹو تو یہ فارمولا ہے پانی کا اب ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں اب یہ نیچے لکھا ہوتا ہے ٹو تو ہم کیا کریں گے اس کے اوپر جو انہوں نے بتایا ہوا ہے سبسکریپٹ تو یہ سبسکریپٹ کے اوپر کلک کریں گے تو سبسکریپٹ ہو جائے گا فرض کیا آپ اس کو تھوڑا میں میں ذرا کپٹل کر کے دکھا دوں تاکہ کچھ لوگ موبائل پہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں ان کو سمجھ آ جائے تو فرض کیا ہم او کی پاور لگانا چاہتے ہیں کسی بھی طرح کی یہ نہ سمجھئے کہ پانی کا فارمولا غلط کر دیا میں غلط نہیں کر رہا بیسے سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں اس کو ہم نے اگر سبسکریپٹ کرنا ہے تو اس کے لیے فرض کیا ہم اس کی پاور بنانا چاہ رہے ہیں او کی پاور کو اس کو سیلیکٹ کریں گے اور آپ اوپر جا کر یہ ایکس کے اوپر جو دیا ہوئے ہیں اس کے اوپر ہم کلک کر دیں گے تو اس کے اوپر ہم جیسے کلک کریں گے یہ اس کی پاور بن جائے گی ٹھیک ہو گیا جی تو آپ کو یہ بھی سمجھ آگئی جو ہے وہ سپرسکریپٹ اور سبسکریپٹ کی ٹھیک ہو گیا جی اب نیکسٹ ہمارے پاس جو ورکنگ ہے وہ نمبر ٹویل پہ ہم چلے جاتے ہیں سوری نمبر ٹویل وہ تھرٹین ہو گیا فونٹ کلر نمبر فوٹین پہ ہے فونٹ کلر اب فونٹ کلر کی طرف ہم آتے ہیں اس سے پہلے میں آپ کو شورٹ کٹ کی ایک دو بتا دوں آپ کے جو بی ہے بولٹ کرنے کے لئے کنٹرول بی استعمال ہوگا آئی ٹیلی کرنے کے لئے کنٹرول آئی استعمال ہوگا اور انڈر لائن کرنے کے لئے کنٹرول یو استعمال ہوگا تو مجھے لگتا ہے آپ کو اتنی چیز تو آگئی ہوں گی چلے انشاءاللہ آگے چلتے ہیں باقی چیز میں آپ کو بتاتا ہوں اتنی کیز تو میں نے آپ کو بتا دی ہیں آپ پوری ویڈیوز دیکھتے جائیں اور اس میں کیز آپ نے انڈرلائن کرنی ہے کون کون سی میں نے بولی ہیں بولڈ کے لیے آئی ٹیلک کے لیے اور انڈرلائن کے لیے تینوں کیز میں نے بول دی ہیں اور یہ آپ دیکھ لی جائے گا اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا نمبر فورٹین پہ فونٹ کلر ٹھیک ہوگا جی اب میں فونٹ کلر آپ کو جو ہے وہ بتانے لگا ہوں دھیان سے آپ سنیے گا فونٹ کلر ٹھیک ہے جی اب فونٹ کلر کی بات ہونے لگی ہے میرے دوستو میرے بھائیو آپ دھیان سے ویڈیو سا جڑے رہے گے تاکہ فونٹ کلر آپ کو بتا دوں اب اس کا ہم نے فونٹ کلر چینج کرنا ہے ہم یہاں پہ جائیں گے اور اس کو چینج کر دیں گے فرض کیا ہم چاہتے ہیں اس کا کلر جو ہے وہ بلیک ہونا چاہیے بلیک ہو گیا اگر ہم تھوڑا سے اس کو میں موٹا کر دوں تاکہ آپ کو سمجھ آ جائے کرنا چاہتے ہیں اس طرح کا تو اس طرح ہو جائے گا اس طرح کا پیلا کرنا چاہیں نیلا کرنا چاہیں کالا کرنا چاہیں ریڈ کرنا چاہیں کسی بھی طرح کا آپ فونٹ کلر کرنا چاہیں کار سکتے ہیں اب آپ کے ساتھ اب میں اتنی بے انصافی تو نہیں نہ کر سکتا اب دیکھئے گا اس کا فونٹ کلر ہم بہت ہی پیارا کرنے والے ہیں میرے دوستو اب ہم چلتے ہیں ہم اس کو سیلیکٹ کرتے ہیں سیلیکٹ کرنے کے بعد فونٹ کلر میں جاتے ہیں فونٹ کلر کے بعد ہم گریڈینٹس میں جاتے ہیں ٹھیک ہے جی گریڈینٹس میں ہم جائیں گے مور گریڈینٹس میں مور گریڈینٹس میں مور تو گریڈینٹس فل میں جائیں گے مور گریڈینٹ میں جا کے گریڈینٹ فل میں جائیں گے گریڈینٹ فل کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اس طرح کوئی چیز سیلیکٹ کریں گے یا اس طرح کا کلر سیلیکٹ کریں گے تو میرا خیال ہے ہمیں اس طرح کا کلر سیلیکٹ کرنا چاہیے اور ہم اس کو کلوز کریں گے آپ دیکھیں ناظرین کتنا پیارا لگ رہا یہ آپ دیکھیں اس کی کلر سٹائل کتنا پیارا ہو گیا ہے اور یہ خود کتنا اچھا بن چکا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو لگ رہا ہوگا آج کی ویڈیو تو مزید آ رہا ہے نا تو آپ لوگ خود بھی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ اللہ پاک آپ کو صحت و تندرستی عطا فرمائے اچھا جی یہ ہم نے کر لیا اب سمجھ آگئی ہے فونٹ کلر کے بارے میں کوئی اور چیز پوچھ نہیں ہو دوبارہ سے آپ پوچھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آ گیا جو ٹیکسٹ کو ہم نے ہائی لائٹ کرتے ہیں جس طرح ہم کتابوں میں کام کر رہے ہوتے ہیں ہم نیچے اس کو ہائی لائٹ کرتے تھے بڑا امپورٹنٹ ہے فرض کیے ہم کانسپٹ کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ہائی لائٹ آپ کے پاس مجود ہے اے کے ساتھ اوپر پڑا ہوا ہے یہاں پہ اب اس کو پر کلک کریں گے تو ہائی لائٹ ہو جائے گا اگر آپ اس کو کسی اور کلر میں ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں یہاں نکر میں کریں کلک اور یہاں آپ کے پاس مختلف طرح کے آ جاتے ہیں کلر اب کسی بھی ایک کلر کے اندر اس کو ہائی لائٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا جی اب اس کو ہائی لائٹ کر لیا گیا ہے ٹھیک ہے میں نے کلر بھی چینج کر دیا ہائی لائٹ بھی کر دیا اس کے بعد کلیر فارمیٹنگ ہو ہو کلیر فارمیٹنگ اس کو پرکی کریں جتنا ہم نے فارمیٹ کیا سارا زیرو ہو جائے گا اوہ اتنی محنت سب محنت پہ پانی پھر گیا بچے ساری محنت پہ پانی پھر گیا ہم نے اتنی محنت کی تھی اور سارا کا سارا ختم ہوگا کلیر فارمیٹنگ کا یہی فائدہ ہے بچے تو ہمارا فونٹ آج کمپلیٹ ہو گیا ہے امید ہے کہ آپ لوگوں کو آج کا لیکچر بہت ہی پسند آیا ہوگا مجھے پروفیسر محمد بھٹا ڈوگر کو اجازہ دیجئے خدا حافظ اللہ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ